بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو زندگی میں کامیابی تا فرمائے تمام طلبہ و طالبات جو سٹوڈنٹس ایم اے ایم ایس ای کا ایڈمیشن بجوانا چاہ رہے ہیں پنجاب انیورسٹی کی طرف سے سرگوتہ انیورسٹی کی طرف سے بیزیو کی طرف سے جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے پنجاب انیورسٹی کی ویب سائٹ پر جب آپ آتے ہیں آلائن ریجسٹریشن بھی یہاں پہ اوپن ہو چکی ہے پتہ یہ صرف بی اے بی اے سی جو ایس 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 او سوی اے ڈگری پروگرام ان کامرس سائنس اینس اینڈ آرٹس والے سٹوڈنٹس تھے ان سٹوڈنٹس کے لئے ریجسٹریشن اوپن کی گئی ہے اور ساتھ ہی ان کے ایڈمیشن فارم بھی اوپن کر دیئے گئے کہ جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں وہ پرائیویٹ ایڈمیشن بھی وجوا سکتے ہیں لیکن جب یہ یہاں سے ریجسٹریشن کو ٹیمپری طور پر بند کیا گیا تھا تو اس ٹائم تک ایم اے ایم ایس ای کی بھی ریجسٹریشن اوپن تھی اور سٹوڈنٹس ریجسٹریشن کروارے تھے لیکن جب ری ای اوپن کیا گیا تو ایم اے ایم ایس کی ریجسٹریشن بلکل بھی اوپن نہیں کی گئی سو جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں جو کہ ایم اے ایم ایس ای کرنا چاہ رہے تھے ان سٹوڈنٹس کا یہ سوال ہے کہ کائنڈی سر ہمیں یہ بتا دیں کہ ریجسٹریشن اوپن ہوگی تو کب ہوگی ایڈمیشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے ابھی تک کوئی بھی کسی قسم کا فیصلہ ایچی سی کی طرف سے نہیں آیا ایچ پہ یونیورسٹیز اسی چیز کی تقدور میں ہیں تمام یونیورسٹیز کے ایم ایم ایسی کو ایک سال کے لیے یا دو سال کے لیے جب تک پرائیوٹ سٹوڈنٹس کے لیے کوئی اس کا حل نہیں نکل آتا تب تک کے لیے اسے بحال کر دیا جائے تاکہ پرائیوٹ سٹوڈنٹس ایم ایم ایسی کر سکیں کیونکہ ابھی تک نہ تو ڈسٹنس لرننگ کسی بھی یونیورسٹی نے پروپر لانچ کی ہے اور بی ایس فیفت سمیسٹر میں سٹوڈنٹس کو ریگولر جانا پڑے گا تو ایک ہی دم اتنا بڑا موو کوئی بھی نہیں لے سکتا ٹھیک ہے تو سٹوڈنٹس کے لیے یہ بڑا ہارڈ ٹائم ہے سو انتظار ہے ایچی سی کی طرف سے فیصلے کا اور اگر خدا نہ خواستہ ایچی سی کی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں آتا وہ لاسٹ اگر ان کا ڈسین ہوتا ہے کہ دوہزار بائیس کے بعد ایم ایم ایسی سٹوڈنٹس کو نہیں کروانے دی جائے گی تو بی ای بی ایسی ایڈی پی والے جو سٹوڈنٹس ہیں جو ایڈی پی کر رہے ہیں اس ٹائم پہ وہ تمام تر سٹوڈنٹس آگے انشاءاللہ آٹھ دس سال پندرہ سال جب تک ایچی سی کا کوئی نیا فیصلہ نہیں آتا ایڈی پی چلتا رہے گا لیکن ایم ایم ایسی کا جو آلٹریٹیو انہوں نے دیا کہ آپ ایسوسی ڈگری پروگرام کے بعد کالج میں اور یونیورسٹی میں ففت سمیسٹر میں جا سکتے ہیں اور ففت سمیسٹر سے آگے اپنی ڈگری کو کانٹینیو کر سکتے ہیں اپنی بی ایس کی ڈگری یعنی سولہ سالہ تعلیم اپنی مکمل کر سکتے ہیں تو اس کے لیے انفورسنیٹلی پھر آپ کو ریگولر جو ابھی فال میں ایڈمیشن اوپن ہوں گے انشاءاللہ اگر سبتمبر میں تو اگر سبتمبر میں آپ لوگ ریگولر ایڈمیشن لے سکیں گے یونیورسٹیز اور کالجز میں لیکن انشاءاللہ تعالی امید کی جا سکتی ہے کہ پرائیوٹ سٹوڈنٹس کے لیے کوئی نہ کوئی اچھا فیصلہ آ سکتا ہے ابھی تک کوئی اس کے بارے میں شورٹی نہیں ہے اللہ تعالی آپ سب کا حامی و ناصر اللہ تعالی آپ سب کو کامیاب کرے اور جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں اپنی بکس وغیرہ لیں پڑھیں ٹائم کو ویسٹ کرنے کے بجائے اپنی کوئی بھی کتابیں لینے ویسے ہی بک ریڈنگ کرتے رہا کریں لازمی اللہ تعالی آپ سب کو کامیاب کرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیچے گا ویڈیو کو لائک کر دیچے گا